کوئی یہ معمولاتِ مطب بھی بتا دیتا ہوں جو کہ میرے ہاں میرے ہاں یہ روٹین ہے کہ میں کتب سے جو ہے وہ کافی کی ہوئے مجربات امراض کے نہیں بتاتا بلکہ میں اپنے معمولاتِ مطب پہ انشاءاللہ ایک دو سال میں خاص نمبر بھی نکالنے والا ہوں کچھ معمولاتِ مطب میں نے اپنے جو ہے مجرباتِ حکیمِ انقلاب کے اینڈ پہ بھی دیئے ہیں تو یہ پچھلے دنوں میں جو ہم نے مشاہدات کیے ہیں ان میں سے چاند مجربات جو ہیں معمولات بتاتا ہوں گھنٹھیا اور ارکن نساء اس کا مریضہ ایک مریضہ ہمارے پاس آئی ہم نے اسے عدویہ دیں حب ارکن نساء ایک ایک گولی صبح پہر شام تریاکِ قزاس ایک ایک گولی صبح پہر شام تریاکِ میدہ آدھی چمچی صبح پہر شام حب سلاتین ایک ایک گولی صبح شام ہمارہ دودھ گچیا کی انتہائی دکھی مریضہ کو اس سے بہت فیدہ ہوا اس نے سوک کا سانس لیا اور اس نے بہت ہی شکریہ آدھا کیا جی بہربانی میری تو سالہ سال گزر گیا علاج کراتے ہوئے لیکن نہیں فیدہ ہو رہا تھا اب میں ٹھیک ہوں اسی طرح دوسرا مطبقا ممول زیابیتش فشار الدم ہاتھوں کی جلن یہ تھی بڑی بڑی علامتیں اس مریض کی کہ شوگر تھی بلڈ پیشر ہائی تھا ہاتھوں کی جلن تھی ساتھ قبض اور جور بکر تھی بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی تو اس کے لئے میں نے حب زیابیتش دو صبح شام حب زیابیتش میں تین چیزیں ہم ڈالتے ہیں گھڑ بار گھٹی سند اور گول نیم ہم بزن اگر گول نیم نہ ملیں اکثر بہت کاجے نہیں ملتے پنساریوں سے پھر برگ نیم وہ خوشے کر لیں وہ ڈال لیں اسے میں حب زیابیتش کہتا ہوں یہ دو گولی صبح دو شام حب سابر ایک گولی صبح ایک دوپیر ایک شام حب سابر کو آپ سب جانتے ہیں اور اس کے بعد تریاک میدہ آدھی چمچی صبح آدھی دوپیر اور آدھی شام تو اس سلسلے میں جو ہے حب شوگر ایک گولی دن میں تین بار تو یہ جو ہے عدویہ دی گئی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبض بھی جاتی رہی بھوک بھی شروع ہو گئی شوگر بھی نار مر ہو گئی بلڈ پیشر بھی نہیں بیڑا اور وہ شفایہ ہو گیا اس اسکاہ اور کلیا اس کے گردے میں پانی تھا اسے گدی صاحبی ملائین ایک گولی دن میں تین بار خودیز لاتی اکسیر ایک گولی دن میں تین بار اکسیر ہیپا ٹائٹس ایک گولی دن میں تین بار خرغوشی دو جاور صبح خالی پیٹ چھوٹی چمچی آدھی ملائی مکھن یا ملائی سے وہ خالی پیٹ دی گئی اس سے جو ہے اس تسکاہ کلیا کلیا گردے میں پانی پار جانے کو کہتے ہیں تو پانی اخراج پا گیا اور وہ گردہ نار بر ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے مٹعپہ اور اعتباہ سے تمس یہ اکسیر گودی صحابی اکسیر گودی صحابی ملائین گودی صحابی اکسیر اکسیر ہیپا ٹائٹس اور خرگوشی اسی طرح مٹعپہ اور اعتباس تمس کی مریضہ جو ہے وہ علاج مالزہ کے لئے آئی میں نے اسے خب اعتباس تمس جو ایک سو پینتیس ہے وہ آپ سب نقصہ جانتے ہیں حقیم انقلاب کا ہے آج میں نے لکھوایا بھی ہے اسی طرح صفوفے اسپاند مرکب صفوفے اسپاند مرکب جو ہے ان میں تین چیزیں ہیں اجوائن دو جسے کلونجی ایک حصہ اور مل ایک حصہ یہ آدھی چمچی صبح شام دی گئی تو مریضہ کے حیض بھی جاری ہو گئے اور مٹعپے کو بھی کافی فرق پڑا یہ کسرت بول واجو المسانہ اور گیس اس چیز کا مریض تھا عموم دیخم نے یہ آتا ہے کہ جب واجو المسانہ ہو مسانہ میں درد ہو رہا ہے واجو المسانہ تو پھر کسرت بول نہیں ہوتا لیکن یہ مریض ایسا تھا کہ اسے کسرت بول کا عارضہ بھی تھا اور واجو المسانہ کے عارضے میں بھی یہ مقتلہ تھا گیس بھی اسے کافی رہتی اس کا علاج ہم نے اسابی گدی ملائین ایک گولی دن میں تین بار اکسیر وارم ایک گولی دن میں تین بار صفوف اسابی حازم تہائی چمچی صبح شام دیا گیا تو اس سے اللہ کے فرم سے یہ کسرت بول واجو المسانہ اور گیس کا مریض تندرست ہو گیا ٹھیک ہو گیا دماغ قبض اور کیرہ ایک مریض کو یہ تینوں علامات تھی دماغ قبض اور کیرہ تو میرے بہت رم اسے غدی صحابی ملائین دو دو گولی صبح پہر شام زیک و نفس یب سی ایک گولی صبح پہر شام اسابی مسل ایک گولی صبح پہر شام لوق یار شمبر صبح شام نیم گر امکانی میں ایک چمچ ملا کر جشاندے کی طرح پینے کو بتایا گیا اس سے نفس ہم جسے کہتے ہیں وہ بھی جاتا رہا کبز بھی نہیں رہی کیرے کا عرضہ بھی درست ہو گیا تھائر آدھ کا مریض بھی میں نے ایک دیکھا تھائر آدھ کے مریضہ کو میں نے غدی صحابی ملائین دو دو گولی صبح پہر شام اسابی غدی ملائین ایک گولی دن میں تین بار لاؤ خیار شمبر صبح شام نیم گرم پانی میں دیا گیا پھر اس کے تائر آدھ کے ٹیسٹ کرائے گئے نار مل ہو گئے یہ بھی بڑی حصول علاج مرض ہے اور یہ بہت ہی مشکل سے اس کا علاج مالجہ ہوتا ہے اسی طرح پٹھوں کا درد کرورہ بار بار ان علامات میں میں نے صحابی غدی ملہین حالانکہ پشاہ بار بار آنے میں کبھی کوئی نہیں کہتا جی صحابی غدی ملہین دو یہ بھی ایکسیپسنل کیس ہے نائی غدی ذاتی مرض میں کستے بول ہوتا ہے قانون کے مطابق لیکن میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھ ہیں جو بول بستری کے مریض بھی ہوتے ہیں بستر پہ پشاہ کرتے ہیں ایسے کیس بھی دیکھے ہیں میرے ساتھی انہیں بھی دیکھے ہوں کہ جو کسرت بول آئے لیکن وہ غدی ذاتی ہیں میں اگر غدی ذاتی ایسا مریض ہو کسرت بول کا اسے صحابی غدی ملہین دیتا ہوں بچوں کو روک جاتے ہیں کسرت بول نہیں آتا بول بستری بھی روک جاتا ہے کسی کا نہ روک پائے پھر میں اسے مقبی صحاب حکیم انقلاب کا نقصہ ہے وہ لگا دیتا ہوں جس یقینی طور پر بچوں کا بول بستری اور کسرت بول ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اسمی کسرت مقبی میدہ کبدی حکیم انقلاب کا پھر آپ کو ادھر جانا ہوگا یہ ہر کسرت بول کے لئے نہیں ہے گدی کسرت بول کے لئے یہ جو ہے یہ میں نے علاج کیا اس سے کام جا ہوا ہے ساتھ جو ہے وہ اکسیر ورم ایک گولی صبح شام تو یہ دو دعائیاں دی گئیں اکسیر ورم تو یہ انشاءاللہ سوٹا بچہ تھا وہ آردہ سال کا یہ اس کا پٹوں کا درد بھی جاتا رہا پشاب بھی بار بار آنا رو گیا کیرہ اور چھینکے یہ بھی بات میریزیو کو بہت ستاتی ہیں اس میں میں اکسیر بادیان اکسیر مسل اور غدی نزلہ یہ استعمال کرواتا ہوں جیسے اللہ کے فضل و کرم سے غدی نزلہ اور کیرہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ مریض کی غذابی اس کے مطابق دی جائے ہاں جی اکسیر بادیان اسابی مسل اور اس کے ساتھ غدی نزلہ یہ تین جیسے غدی الارضی خارج اچھا یہ غدی الارضی خارج میں بہت دیر کام کرتا رہا کچھ کو فیدہ ہو جاتا تھا کچھ کو نہیں ہو جاتا تھا یہ بین بین معاملہ رہتے تھی اب میں دو مہینے سے معمول ہے کہ غدی الارضی خارج دانے یا زخم کچھ بھی ہوں میں اس کے علاج میں تین مجربہ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی نائنٹی فائی پرسنٹ دلتاتا ہے اس میں اکسیر بادیان ایک گولی صبح پہرشام اکسیر حلدی ایک گولی صبح پہرشام اسابی گدی ملائین ایک گولی صبح پہرشام ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ غدی الارجی غدی خارش غدی دانے غدی زخم جیسے بھی جو غدی الارجی اللہ کے لطف و کرم سے نائنٹی فائی پرسنٹ کیسے جو ہیں اسے ٹھیک ہو جاتے ہیں